بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین جیسا کہ ہم اکثر جناب پیر پنجے سرکار کی پیشنگوئیاں آپ کو سناتے رہتے ہیں جو براہ راست وہ ہر گیر وی شریف پہ تقریر کرتے ہیں اور اس میں بیشمار خبریں دیتے ہیں تقریباً ڈیڑھ دو ماہ پہلے انہوں نے یہ پیشنگوئی کی تھی کہ طالبان پوری دنیا کو حیران کرنے والے ہیں اور امریکہ جو ہے وہ حیران و پریشان ہو جائے گا اور آپ نے دیکھا کہ طالبان نے پوری دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا ہے کہ اٹھارہ سالہ جدو جہد کے بعد انہوں نے کابل میں اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ دیا ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پندرہ اگست کو فتح یاب طالبان کابل میں فتح کا جھنڈا لے رہا رہے تھے اور دوسری طرح بھارت کا یومی ازادی تھا لیکن اس یومی ازادی کو بھارت میں یومی سیاہ کے طور پر یا ایک غلامی کی حصیت سے منایا گیا جیسا کہ آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ یومی ازادی کہ بھارتی اپنے یومی ازادی پر بڑا حلہ گلہ کرتے ہیں اس دفعہ تو ان کو بالکل سامپ ہی سون گیا تھا اور پیر پنجر سرکار نے یہ پیشن گئی جو ہے گیڑ ماہ پہلے دو ماہ پہلے کر دی تھی کہ طالبان پوری دنیا کو حیران کرنے والے ہیں تو سب سے زیادہ حیران تو ہوا انڈیا جس نے وہاں پر اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی ہوئی تھی پھر اس کے بعد سب سے زیادہ پریشانی ہوئی اہل یورپ کے لیے کیونکہ وہ بھی پور امید تھے پھر پریشانی ہوئی نیٹو ممالک کے لیے اور جیسا کہ آپ نے دیکھا امریکہ اور بھارت میں تو برابر کی صفح ماتم جو ہے وہ بیچھی ہوئی ہے چونکہ طالبان فتح یاب ہو چکے ہیں اور وہ اپنی حکومت بنانے جا رہے ہیں یہ تو ایک کہانی ہے جدو جہد کی فتح یابی کی جو پیر پنجر سرکار نے طالبان کے بارے میں کہی تھی اور دوسرا پیر پنجر نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک یوگی مودی کی جان لے سکتا ہے تو پھر کچھ دنوں کے بعد مودی کے کمرے سے ایک کالا ناگ نکلا تو مودی گھبرا گئے اور کچھا پینے ہوئے دوڑے ہوئے باہر آئے تو اس سے پورے بھارت میں خوف کی لہر دوڑ گئی اس کے علاوہ جناب پیر پنجر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان آپ دن بدن طاقتور ہوتے جائیں گے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان ایک طرف وفاق میں مضبوط ہوئے ہیں اور دوسری طرف انہوں نے گلگت بلتستان کے بعد کشمیر میں بھی فتح حاصل کر لی ہے تو ناظرین یہ جو پیشن گنیاں جناب پیر پنجر سرکار نے کی ذرا آپ خود بھی دیکھ لیں پیر پنجر سرکار نے یہ بھی کہا تھا کہ طالبان پوری دنیا پہ سکتہ تاریخ کرنے والے ہیں اور پچھلے ایک ماہ میں جو ڈیویلمنٹ ہوئی ہیں امریکہ اور طالبان کے درمیان سنجیدہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اور پیر پنجر سرکار کا کہنا ہے کہ بہت جلد طالبان جو ہیں افغانستان میں اپنی حکومت قیم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس کے علاوہ پیر پنجر سرکار نے ٹائی فروری انیس سو چھینوے کو اپنے ایک انٹرویو میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ امران خان اپنی مقبولیت کی بلندیوں کو چھویں گے اور پھر بلا آخر وزارت عظمہ کا عوضہ آسل کر لیں گے اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک کے پرائم نیسٹر جناب امران خان ہیں اور ایک سروے ارپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نائنٹی تری فیصد جو ہے تریانوے فیصد لوگ جو ہیں تریانوے فیصد پاکستان کی عوام جو ہے ان کو پسند کرتی ہے تو جناب پیر پنجر سرکار کی یہ پیشنگوئی بھی سچ ثابت ہوئی اس کے علاوہ جو آنے والی پیشنگوئی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کو میں جیل میں امامت کراتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مریان نواز کے ستارے اکتوبر اور نومبر میں گردش میں ہوں گے ان کو اپنے ذاتی سکورٹی گارڈوں پر نظر رکھنا ہوگی اس کے علاوہ ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ میاں نواز شریف ان کے لیے جو ہے وہ ان کا جو سیاست کا ٹائٹینک ہے وہ میں ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور پچھلے دو خطاب جو میاں نواز شریف نے کی ہیں وہ دو خطاب میاں نواز شریف کو وہ الطاف حسین کی صاف میں تو لے گئے لیکن ان کی مقبولیت میں اگر کہا جائے کہ پاکستان میں اضافہ ہوا یہ بالکل بے بنیاد بات ہوگی چونکہ یہاں سے وہ ایک ڈراما کر کے گئے تھے کہ ان کے پلیٹ لیس امتہائی کم ہے لیکن وہاں جا کے انہوں نے اب تو ہماری عدالتیں بھی بول اٹھی ہیں کہ یہ کیسا شخص ہے یہاں پہ مرنے کا ڈراما کر رہا تھا اور وہاں پہ اب خطاب کر رہا ہے لہٰذا پیر پنجر سرکار کی یہ پیشن کوئی بھی سچ ہوتی دکھائی دیتی ہے کہ نواز شریف کی سیاست کا ٹائٹینک ڈوب رہا ہے البتہ مریم نواز جو ہے وہ تقریبا پوری پارٹی پہ اپنا قبضہ جوانے میں کامجاب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ناظرین ہم پیر پنجر سرکار کی ان کا انٹرویو کر کے یا ان سے جو وہ جاری کرتے ہیں اپنے آستانہ سے پیشنگوئیوں کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں اور اگل تو انہوں اور بھی دس دیمان اے مودی اے مودی زے چیلے چانٹے تلنگے لفنگے لچے انہوں اتکڑیاں اور بیڑیاں بیچ جاہز اینج آسان نا اینج 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 تنہ 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 آر پاس یہ ہوئی در میری گل سنو ساتھ سو جاہز اینج گر آؤ کر سی اینج ایدھر تکھے ہو اینج گر آؤ کر سی ویچ ہوئی در میری گل سنو چینج کرنا ہے شوٹر تلے لیا سن تلے مودی دا آئی جڑے روٹی پکا کے دیندہ روڈ آبنی سکورٹی چینج کرنا ہے ایک دن سب بڑھایاں اندھر میری گل سنو کچھے بھی جگیاں بار جسے وکٹ لگی رہی ہوندی وکٹ تک کچھے جگیاں سب اندر تک بیٹھیا مودی اس نو میری گل سنو ایک کم ہے تالبان چینی جڑے دن چینی اس واسطے جڑے دن میرے کلو یہ گلتی ہوئی میرے کلو یہ گلتی ہوئی تقریباً سن انیس سو اٹھاٹھ ہوئی یا نترچ اٹھاٹھ ہوئی یا نترچ میرے کلو یہ گلتی ہوئی سی میں اس ویلے ایک مضمون لکھیا سی انویں بھی میرے کل اندر مجود ہے میں مضمون لکھیا سی مدھا ایک پوف لٹ بڑھایا جڑا میں اخباران پہ ادھر ہیں پھر چھپنا ہے وہ میں لکھیا ہے کہ اے جڑا چینہ ہے یہ تھی جڑی سرات دیکھی اوہ ادھرو برطانی ہیں کیا کیا برطانی ہیں ادھرو جڑی سرات دیکھی یہ مشکلیں بستا ہے اے میں تقی بھی ہے اے اٹھاٹھ ہی چیز اے چیز میں تقی ان سی پیک دا سی دا ادھر ہی جا رہے ہیں اوہی کاروائی جڑی میں آخی اوہی سارا سیسٹروں میں ان کے کریئے پر ایکل تو انو اوری دس دیماں دس دیماں اللہ اکبر اے اے اللہ اکبر اے اللہ اکبر با حکمِ علی با حکمِ علی با حکمِ علی اڑا چینہ یا پورا چینہ انشاءاللہ 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 اے 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 مسلمان اسی ہے اے نارے تکریب نارے رسالت نارے رسالت ماکستان زندہ پا اور اگلی گالے کو اور سنو اگلی گالے کو اور سنو اے جڑا امریکہ ہے امریکہ امریکہ جی کھڑ پینچی ختم ٹائن ٹائن فش ٹائن ٹائن فش ٹائن ٹائن فش اے اپنے آپ نوی میری گل سنوی اپنے آپ نوی نہیں سمال سکنا اوکم رانی کے کرسی ادھر میری گل سنوی کنیا اے فارغ ہے ادھر آدھر صاحبی آخنا اے فارغ ہے اور ادھر میری گل سنوی کنیا سپر پاوری شاوری اونس دیا از دے واسدی گل نہیں نہ اس کو لون کوئی رینڈ دیندہ اے اوہ سینانے لوگ آخذے ہاں کتی چورن آل ملی دی کئے آخذیا کتی چورن آل ملی دی اے امریکہ جڑا ہے گا اے جننے چور اگن چور چکے ایر میری گل سنوی کنیا اے امرانو امرانو لال نگن نا امرانو لال نگن وارڈن سن ادھر جڑا وزیر خارج آئے اوہ دو اے تری یہ سارے بیٹھے انہا بورٹ بٹھایا اگر امران کو اتارنا ہو یہ ہم کو اڈے نہیں دے رہا ہے اتارنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا کرنا ہے جی بڑے پندن ہا جی پھر بھی انہاں ہے انج کر کے کرنڈی مارو ویچھو زرداری بار آرہے کون آرہے زرداری آرہے بار پھر دوبار آئی ناونا پھر آئی ناونا مم 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 پھر آئیں تک کہاں نواز شریف بار آ رہے ہیں دو چور دو چور تیسری دفعہ ماری دشباز شریف پھر پورا خاندان کہنے کے جی سکت مرضی ان کو آن کر دیں اور خان صاحب کو پیچھے اٹھا دیں ایک گل اور بھی ہم دیں کئی دفعہ چودرہ دیں چودرہ دیں کپڑے دیں ڈنگا دیں گاز نہ کسا جائیے چیزیں نہیں ہیں چل دیں چل دیں ہی نہیں ہیں اے ہندہ ہی نہیں ہیں اے ہو بھی نہیں سکنا جیڑی گل آخنا پیا اے نہیں ہو سکنا انہیں دیتے دکھانا پہی ہیں یہ میری گل سونی کی نہیں ہیں اے گل تو انہوں اور بھی دس دیں ماں اے بھی پکی گل ہے کوئی دو نمبر گل نہیں گی بے لکل کسی قسم نہیں در میری گل سونی کی نہیں ہیں خان کو لو میں آگے میں بھی تنگا اے نہیں کہ میں خان تے خوش ہوں نہ جو مرضی یہ پانے بڑھانا رہوے جو مرضی یہ کردہ رہوے یہ میری گل سونی کی نہیں ہوں ایک دن تو میں انہیں میری گل سونی کی نہیں ہوں مطلعہ میں وہ بے اشی بھی چلا گیا ہوں میں اے گل لوڑنا پیا ہوں جس لئے میں یہ لکھیا ہے تریانمے اللہ چرانمے اللہ پچانمے اللہ چھانمے اللہ ستانمے اللہ اٹھانمے اللہ اے انہ میں لکھیا اسی جے ایک کچھ میں نہیں نظر ہے اوہ جے کیے ان کردائی ایک کڑی جائی پڑے آ رہے ہیں اے میری آنکھیں کسنا توخہ کھا گئی ہیں اے میری آنکھیں کسنا توخہ کھا گئی ہیں پھر میں نے گل بیچھو لبی گل بیچھو لبی اے ٹھیک ہے ہمران آپ ٹھیک ہے اس دے جڑی کابینہ ہے جڑے سے دوست ہیں جڑے سے سنگی ہیں اس دے بیلی ہیں یہ بیلی بھی اس کو لبی نہیں بچنے یہ بھی تو انہوں میں دخل دے ہوں کہ یہ ایسے ساپ ہوندہ ہیں وہ اپڑے بچے بھی کھا جاندے ہیں جی تو ناظرین آپ نے پیر پنجر سرکار کی یہ کی گئی پیشن گوئیاں جو انہوں نے دیڑھ دو ماہ پہلے کی تھی سنی تو میں سمجھتا ہوں کہ پیر پنجر سرکار جو ہیں واقعی اللہ کے نیک بندے ہیں اور جو کافی چیزیں ہیں جو پہلے بتا دیتے ہیں اپنے علم کے ذریعے اللہ سے اپنی قربت کے ذریعے سے وہ اس کا اظہار کر دیتے ہیں تو اگلی بار جو پیشن گوئیاں وہ کریں گے وہ بھی آپ کو ہم دکھائیں گے اور پھر آپ اس کا وقت نوٹ کیجئے گا پھر جب وہ سچی ثابت ہوں تو آپ بھی ہمیں کال کیجئے گا کومیٹس کیجئے گا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیں اللہ حافظ